سوزانپور بس ٹینٹ پر بنی ورشا شالکہ جو کافی سمیں سے خراب چل رہی تھی اب اس کے مرمت کا کارے جلد شروع کر دیا جائے گا یہ جانکاری لوک نربان بیبھاگ کے کنشت ابھینتہ پشپندر سنگھ رانہ نے دی انہوں نے بتایا کہ ورشا شالکہ کی چھت کے مرمت کارے کو آونٹیت کر دیا گیا ہے اور کام جلد شروع کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین مہاماری کے کارن لیبر نہ ہونے کے کارن ٹھیکے داروں کو دکت آ رہی ہے جس کے چلتے کام دیری سے شروع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی لیبر آ جائے گی اس کا کام شروع کروا دیا جائے گا وہیں سوزانپور بس ٹینٹ پر جہاں بس ٹھہراو ہوتا ہے وہاں پر پڑے گڑھوں میں پانی بھرنے کے کارن وہاں پر بدبونوما محول فیل رہا ہے اور اس کے مرمت پر جب ایچڈے کے ریپورٹر نے لوگ ننمان بیبھاگ کے کنشت عبینتہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جس سطان پر بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ سطان لوگ ننمان بیبھاگ کے انترگرد نہیں آتا ہے انہوں نے بتایا کہ جتنا سطان لوگ ننمان بیبھاگ کے انترگرد آتا تھا اس پر مرمت کر دی گئی ہے لیکن جس تان کی بات وہ کر رہے ہیں اور جہاں پر بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ تان ان کے ادھکار کشیطر میں نہیں آتا ہے اس لیے وہاں کی مرمت کا جمعہ بھی ان کا نہیں ہے وہ سرف روڈ روڈ ہے وہ ہمیں پیر کرتے ہیں سالہ ماہ اور جو باقی بچوں کا پوشن ہے جہاں کے ریڈی فیڈی ہوتی ہے بسیں کھڑی ہوتی ہیں اس کا ریڈی فیڈی کو چلا جو اپنا تیب جہ لیتے ہیں وہ نگر پرشل والد لیتے ہیں اور بچار کا پوشن جہاں بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ہی نگر پرشل والد کوئی ہے